اچھا بیٹا کل آپ لوگ نے جو ایکسرسائز 4.3 کا کوسٹن نمبر 1 کیا تھا وہ ہمارا ملٹی پلیکیشن اوفا ہول نمبر ملٹی پلیکیشن اوفا ڈیسیمل بایا ہول نمبر تھا آج ہم سیکنڈ کوسٹن کریں گے کوسٹن نمبر 2 اس کا 1,2,3,4 یہ جو چاروں پارٹس ہیں یہ کوسٹن نمبر یہ اس کوسٹن کے ہیں اس ٹاپک کے ہیں جو ہم لوگوں نے آج کیا ہے ٹھیک ہے ڈیویئن اوفا ڈیسیمل بایا ہول نمبر کہ ڈیوائیڈ کو ڈیویئن کیسے کی جاتی ہے ہول نمبر کے ساتھ ڈیسیمل میں ٹھیک ہے تو اس کا جو کوسٹن نمبر 1 ہے 97.29 ڈیوائیڈ بائی 3 ایک آپ کو کر کے میں بتا دیتی ہوں باقی اس کے تینوں کوسٹن آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں اور اس کو پھر نوٹ بک پہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ لوگوں کے پاس 3 کوسٹن ہوں گے ٹھیک ہے کام بہت زیادہ نہیں ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو انڈرسینڈ کر لینا ہے کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 کو بھی بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اب آپ لوگوں کی ویک میں جسٹ 2 ڈیس کلاس ہوتی ہے منڈے اور ٹیوزڈے تو اتنا زیادہ کام نہیں دیا جاتا ہے نہیں ہوتا نا تو اس لیے آپ لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کیا کریں بار بار کیا کریں اب یہ نہ دیکھا کریں کہ ہمارا آج کا ڈے تھا تو آج ہی کرنا ہے نہیں نیکسٹ 2 ڈے ہیں ان میں بھی ڈائم ملے تو آپ کبھی بھی کریں ٹھیک ہے چلیں ایک کوسٹن تھا وہ میں نے یہاں رائٹ کر لیا اب یہ دیکھیں 97.29 ڈیوائیڈ کیا 23 سے اکے میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم ڈیویڈن کا دیکھ لیتے ہیں کتنے ڈیسیمل پلیس ہیں 2 ڈیسیمل پلیس ہیں ٹھیک ہے یہاں سب سے پہلے ڈیوائیڈ کریں گے 23 97 97 ہی لیں گے کیونکہ 23 سے بڑھا ہے 97 یا تو 97 کمپلیٹ آج ہے یا 97 کے آس پاس آج ہے 97 4 ڈا رہا تھا 92 مینس کیا 5 2 اگین منشن کیا اوپر سے جب ہم نے نیچے اتارا تو 52 ہو گیا اب 23 2 ڈا رہا گیا 46 اگین مینس کیا تو 6 آیا 9 جب اوپر سے اتارا تو 639 ہو گیا 23 3000 ہوتا ہے 639 آنسر کمپلیٹ ہو گیا ریمینڈر ہمارا 0 آ گیا یہاں آیا 4.23 4.23 کیسے آیا کہ یہاں ہماری decimal place 2 تھی تو یہاں ڈیویڈنڈ میں تو کوشن میں بھی decimal place وہ 2 ہی ہوگی ٹھیک ہے مین آپ رائٹ سائٹ سے 2 ڈیجٹس کے بعد یہ دیکھیں 2 ڈیجٹس کاؤنٹ کرتے ہوئے 1 2 اب یہاں decimal place پوائنٹ مینچن کرتے گے ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر آ گیا 4.23 اسی طرح سے آپ نے question number 2 3 part number 2 3 اور 4 کرنے انڈیسٹوٹ اس طرح آپ کی exercise number 4.2 کا question number 1 اور 2 complete ہو جائے گا